جانگر کی خال کا مسئلہ بہت اکھائے جاتا ہے کہ خالیں کس کو دیں تو آپ کو کسی پر بھی اعتماد ہو جانگر کی خال کے بارے کہ یہ لوگ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں گے یتینوں میں غریبوں میں کمی بھی استعمال کریں گے میں کسی نہ کسی تنظیم کا آدمی ہوں نہ مرے کوئی سیاسی سیاست میں دلچسپی ہے کوئی بھی تنظیم جو آپ کو لگتی ہوگی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے خال کو صحیح مسئلت میں استعمال کریں گے وہاں ہاں دے سکنے اور اگر آپ کو کسی پر بھی یہ نہیں استعمال کریں گے تو وہاں آپ کے لئے کھا کے لئے ناظر جائیں اور ایک بات ہوئی ہے دوسری بات یہ کہ قرمانی کے جو روش ہے اس کے بہتر یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں ایک حصہ غریبوں میں ایک رشہدار ہو اور ایک کو دھڑا جائے آج کل چونکہ رشہدار ہونے سے ہر ایک نے قرمانی کی ہوتی ہے عام طور پر تو اس لئے ایک تہائی حصہ بھی اگر نکال دیا جائے تو یہ بھی کام ہوگیا اور قرمانی لکھا کہ کسی کی فیملی بڑی ہے اب ایک قرمانی ہو رہی ہے اس کے بچے زیادہ ہیں یا قرمان زیادہ بڑا رہے ہیں تو وہ پوری قرمانی بھی گھر میں رکھ سکتا ہے بلکہ یہاں تک تسری کیے کہ اپنے گھر والوں کا حق اس میں بچوں کا حق پہلے ہے باقیوں کا بارد تو بات قریب بھرانے ہوتے ہیں جن سے پورے سال روش نہیں ملتا تو میں قرمانی کرتے ہیں تو وہ پورا ایسا کچھ ہی رکھ سکتے ہیں لیکن باہر ایک ٹی کو سلطہ کر دیا جاتا ہے